شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے مقصد رب کو پانا کسی طریقے سے بھی اصل ہو جائے اگر آپ ہزار مرشدوں کے پاپا کے رب کو نہیں پہنچ سکتے تو بیکار ہیں ایک بھوکا ننگا پیسہ اسی سے رم مل جاتا ہے تو وہ ہزار سے بہتر ہے نارے غوث یا غوث البدد یا غوث البدد البدد یا غوث البدد بیعت کے بغیر گزارہ نہیں ہے لیکن اگر کسی ناکس کی بیعت ہو گئی تو جدر ہو جائے گا ادھر اس کا مال بھی چلا جائے گا بیعت سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی جہری بن جائے اگر آپ کو کہا جائے کہ کوئی نور ہورا خرید کے لئے ہیں مغلوں کے پاس تھا بڑا فیض ان کو ملا ہے جب ان سے گیا تک امت ہی چلی گئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ اصل کی جگہ نقل خرید کے لئے آئیں گے گھر میں رکھیں گے کوئی فیض نہیں ہوگا آپ کا ایمان ہی ہرے سے اٹھ جائے گا بہتر تھا کہ آپ دو چار سال لگا کے جہری بن جاتے پھر ہیروں کی تلاش میں نکلتے پھر جب میں ملتا اصلی ملتا آپ کا ایمان خراب نہیں ہوتا اس وقت ضروری ہے کہ پہلے آپ ذاکر بن جائیں بہت سے ولیوں نے لوگوں کو پہلے ذاکر بنایا ہے آپ ذاکر بن جائیں جب آپ کا دل اللہ اللہ میں لگ جائے گا آپ کسی دربار پہ جائیں گے تو دل خضور سے مچ لے گا رکت پیدا ہو جائے گی آپ سمجھیں گے یہاں کم کامل ہے جب کسی زندہ کامل کے پاس جائیں گے تو دل اسی طرح رکت میں آئے گا اور جب ناکس کے پاس جائیں گے دل کو خبر ہی نہیں ہوگی جب صفلی کے پاس جائیں گے وہ دل گھٹے گا ذکر کم ہو جائے گا آپ سمجھیں گے یہ صفلی ہے اس وقت کہیں جائے کے بیعت ہو اس وقت جب بھی ملا تو کامل ہی ملے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غانسیہ اب لوگ سوچتے ہیں کہ بیعت ہی کرنی ہے ان کی اولاد سے سہی یہ ایک رسم منا لی ہے لیکن ولیت وراثت نہیں ہے اگر وراثت ہوتی تو نبوت وراثت ہوتی جو اس سے حالہ ہے جب نبوت وراثت نہیں ہے تو ولیت کیسے وراثت ہو سکتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں پوتے ہیں پڑ پوتے ہیں یہ بھی داری رکھی ہے شریعت کے پابند ہیں نماز پڑھتے ہیں بیعتی تو کرنی ہے نہیں ولی میں اور عابض زہد میں اللہ سبحانہ ولی کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی پہ مربان ہو جائے خیال اس کی ریاضت بجائدے پہ عبادت پہ جب بھی اس پہ مربان ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی اوپر ایک تجلی ڈالتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی اوپر ڈالی تھی ہو سکتا ہے وہ تجلی کی تاب نہ لاکر الاغ ہو جائے انہیں دو اس کو شکستہ قبر والا بولتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا شیشہ اکل ٹوٹ جائے وہ مجذوب ہو جائے انہیں دو اگر شیشہ اکل بھی نہ ٹوٹا تو پھر اس کو مابو بولتے ہیں اب بھی شرط ہے کہ جس کی اوپر ایک دفعہ تجلی پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس کو روز تین سو سٹھ سے پانسو مرتبہ دیکھتا ہے ایک دفعہ دیکھتا ہے اس کے ساتھ کبیرہ گناہ جلتے ہیں اب اس سے گناہ کیا ہوتے ہیں اس کی محفل میں بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع ہو جاتا ہے سبحان اللہ حضور پاہ کی اوپر وہ نظر رحمت ہر وقت پڑتی تھی یہی وجہ ہے کہ حضور پاہ کی صحبت میں بیٹھنے والے بغیر وظیفوں اور چلوں کے ولیوں سے بھی عالی مقام حاصل کر کے چلے گئے جب اصحابہ کا پہ وہ نظر رحمت پڑھنا شروع ہوئی تو وہاں کوئی شخص نہیں تھا صرف ایک کتہ تھا وہ کتہ ہی حضرت کتمیر بن گیا وہ ولیوں کی جب بیعت ہوتی ہے جو نسبت ہوتی ہے ان کے پاس بیٹھنے سے ہی گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جو ان کی اولاد ہے یا پوتے پڑھ پوتے ان کو تو اپنی بھی خور نہیں تو دوسروں کے بخشش کا کیسے سمان مہیا کریں گے بیعت ہو تو ولی کی ہو اگر ولی کی بیعت نہیں ہے تو تمہاری بیعت ہی نہیں ہے اللہ اکبر اگر تم کہی سے بیعت ہو تو ولی نہیں ہے تو بیعت نہیں ہے بیعت ولی کی ہوتی ہے تو وہ ولی نہیں ہے تو بیعت نہیں ہے بلکہ سگی سلطان بور احمد اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تم کہی سے بیعت ہو گیا تو سات دن تک اس کو آزمنا اگر تیرا کلب جاری نہ کر سکے تو اس کو گوری میں بند کر کے دیا میں بہا آنا ولیوں کو دیئے پہچان ہوتی ہے کہ سات دن میں ایک ولی ذات ہوتا ہے کامل ذات ایک کامل مماد ایک کامل حیات اگر آپ کامل حیات کے پاس جائیں گے تو وہ سات دن کے اندر آپ کا کلب جاری کرے گا اگر کامل مماد کے پاس جساں لوگ کہتے ہیں مجھ پہ کلندر پاک کا ہاتھ ہے یا داتا صاحب کا ہاتھ ہے اگر ایسا مل جائے گا تو وہ تین دن میں تمہارا کلب جاری کرے گا اور کامل ذات اگر ایسا مل جائے جیسے گھوز پاک ہیں اگر ایسا کوئی مل جائے تو ایک کی نظر سے کلب جاری کرے گا یا غوث المدد یا غوث المدد 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 یا غوث المدد ہر آدمی کو کمان نہیں کہ اللہ تعالی میرے پر بڑا مہربان ہے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے کیوں کار بنگلہ ہے کرم نہیں تھا اور کیا دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے کیوں غریب خاندان سے تھا اتنا بڑا افسر بن گیا کرم نہیں تھا اور کیا اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے کہ کیوں اتنا بڑھا ہوں اتنی صحت ہے کرم نہیں دور کیا ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں جو کافروں کو دیں وہ تم کو دیں تو تمہارے پر کیا کرم ہوا اگر تم نے دیکھنا ہے کہ واقعی تمہارے پر ریپ کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ دو چار پانچ سا دن میں اللہ اللہ شروع ہو گئی اس کا کرم ہو گیا فس کرو نہیں تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جسے دوستی ہو جائے اگر کوشش کے بعد حجود اللہ اللہ نہیں جمتا الٹا اس سے وحشت ہوتی ہے الٹا اس کے مخالف ہو گئے تو تمہارے پر رب کا کوئی کرم نہیں کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیوان میں لیتا اپنے آپ کو پہچانے کا راز کہ میں کیا ہوں میرا مرشد کیا ہے اور رب پہ کتنا مہربان ہے یہی اسم ازاد کی ایک اسفرٹی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ تو اس کے لئے ہم آپ سے نہ کوئی نظرانہ مانگ رہے ہیں نہ آپ کو بیعت کر رہے ہیں ایک فیض تھا وہ اصل ہوا ہم کہتے ہیں کہ باقی مسلمان بھائی بھی اس سے مستفیض ہوں اگر یہ اللہ اللہ تمہارے سینے میں چلا گیا تو دعا دے دینا اگر اللہ اللہ نہ جمع تو جو پانچ سات دن میند کری اس کا سواب تو مل جائے گا پھر تم اپنے گھر ہم اپنے گھر جو شخص ذکر کی اجازت لینا چاہتے ہیں بڑے شوق سے آ سکتے ہیں اجازت کے بعد کبھی یہ شکیت نہیں ہوگی کہ مجھے گبرات جلال آ گیا ہے بلکہ ذکر لینے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ میں چوبیس گھنٹے اللہ کرتا ہوں مجھے تو ذرا بھی جلال نہیں آتا ہے ماں سوائے ان لوگوں کے کیونکہ یہ جلالی ہے حضور پاک کا اسم مبارک اس کو کنٹرول کرتا ہے اور جن کے دلوں میں حضور پاک کی محبت نہیں ہے وہ حضور پاک سے جو بغض رکھتے ہیں جو گستاغیاں کرتے ہیں وہ اللہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے آپ ان کے مسجدوں میں جا کے اللہ کریں کیونکہ حضور پاک کی محبت اس کو کنٹرول کرتی ہے وہاں محبت ہی نہیں ہے پھر کنٹرول ہی نہیں ہوتا ہے وہ کہیں گے مار جائیں گے مار جائیں گے لیکن یہاں اللہ انہی کرنے دیں گے ماں سوائے ان لوگوں کے دوسرا کوئی شخصی شکایت نہیں کرے گا کہ مجھے ذرا بھی جلال آ گیا ہے اس کے لئے اجازت جو لینا چاہے ان کو بلا آگیا ہے یہ ضرورت نہیں ہے سامین اکرام سرکار شاہ صاحب اذنِ ذکرِ قلب عطا فرما رہے ہیں جو بھائی لینا چاہے شکریہ جو بھائی لینا چاہے موسیقا موسیقا